انویسمنٹ کا ایک سیف اینڈ سیکیور طریقہ ہے سائی پی اور سال در سال سائی پی کے جریعے ہونے والی انویسمنٹس بڑھتی ہی جاری ہیں اب ہمارے پاس نومبر دوہزار تیس میں ہوئے سائی پی انویسمنٹ کا ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے جس کے مطابق سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان یعنی سائی پی کنٹریبیشن نومبر میں پہلی بار سترہ ہزار کروڑ کے لیولز کو پار کر گیا اسوسییشن آف میوچل فنڈس آف انڈیا یعنی ای 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 ف آئی کے آکڑوں کے انویسمنٹس آل نومبر میں سائی پی انفلو سترہ ہزار سات سو تین کروڑ پہ رہا جو اکٹوبر میں سولہ ہزار ہزار نو سو اٹھائیس کروڑ تھا صرف ایک مہینے کے اندر سائی پی انفلو میں قریب چار دشملو پانچ سات فیصلی کی بڑھوتری آئی ہے آگڑوں کے انصار نومبر میں نیٹ ایکویٹی انفلو پاندرہ ہزار پانچ سو چودہ کروڑ رہا جو اکٹوبر میں انیس ہزار نو سو بتس کروڑ تھا جو درشاتہ ہے کہ مجبور ڈومیسٹک ایکویٹی مارکٹ کی بیچ میوچل فنڈس میں بھی لگتار فلو بنا ہوا ہے اگر بھارتی بزار کی بات کرے تو نومبر میں بی ای سی سینسک چار دشملو آٹھ سات اور نفٹی پانچ دشملو پانچ دو پرسن بڑھا اسی دوران ایٹی ایف انفلو آٹھ سو تینس کروڑ رہا جو اکٹوبر میں چار ہزار سات سو ستر کروڑ رہا تھا اس کے علاوہ نومبر میں لارچ کیپ فنڈ انفلو سات سو چوبیس کروڑ رہا سے گھٹ کر تین سو سات کروڑ منت آن منت آ گیا یعنی نومبر مہینے میں زیادہ لوگوں نے لارچ کیپ فنڈس کو چھوڑ میڈ اور سمال کیپ فنڈس کی طرف رکھ کیا وہیں اگر اب بات سمال کیپ فنڈ کی کریں تو نومبر مہینے میں سمال کیپ فنڈ انفلو چار ہزار چار سو پنچانبے کروڑ رہا سے گھٹ کر چھتیس سو ننیانبے کروڑ ہو گیا حالکہ اسی دوران میں میڈ کیپ فنڈ انفلو بڑھ کر دو ہزار چھہ سو چھٹ کروڑ رہا ہو گیا جو اکٹوبر میں چوبیس سو نو کروڑ رہا تھا اور میوچل فنڈس کا ٹوٹل ایسٹس انڈر مینجمنٹ چھالیس دشملو اکھتر لاکھ کروڑ رہا سے بڑھ کر انچاس دشملو چار لاکھ کروڑ رہا ہو گیا پورے سال کے لیے جنوری سے سمال کیپ فنڈس کو چھتیس ہزار کروڑ رہا کا نیٹ انفلو ملا جبکہ میڈ کیپ فنڈس میں اکیس ہزار پانچ سو بیس کروڑ رہا کا نیٹ انفلو دیکھا گیا اس کے علاوہ ڈیٹ میوچل فنڈس کی بات کریں تو فکسٹ انکم سیگمنٹ میں ڈیٹ میوچل فنڈس میں نومبر مہینے کے اندر چار سہزار سات سو چھ کروڑ روپے کا نیٹ آؤٹ فلو دیکھا گیا وہیں کورپیٹ فنڈس میں پندرہ سو اٹھتر کروڑ روپے کا نیٹ آؤٹ فلو دیکھا گیا اور الٹرہ شورٹ ڈیوریشن فنڈس میں اٹھارہ سو پینسٹ کروڑ روپے کا نیٹ سیلنگ دیکھی گئی اب اکتوبر مہینے کے مقابلے نومبر مہینے میں انفلو اور آٹ فلو بڑھنے کا ایک سیدھا مطلب یہ بھی ہے کہ بھارت میں لوگ بڑھ چڑھ کر ڈومیسٹک مارکٹ میں انیویش کر رہے ہیں اور بہتر فائنانشل پلاننگ کرنے میں سکشم ہو رہے ہیں ساتھی اس سے نہ صرف مارکٹ کو سپورٹ مل رہا ہے بلکہ پورے دیش کی ارث ویوستہ میں بھی سرطہ بنی ہوئی ہے آپ کی دیش میں بڑھتے میچر فنڈ انویسٹمنٹ اور آر بی آئی پالیسی میٹنگ پر کیا رہا ہے ہمیں کمین باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آئی ہے تو اسے بھی لائک کومنٹ اور شکرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں جا گرم بزنس